آج کا ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہیلتھی نیٹریشن یعنی صیحت مند غزہ جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمیں نورمل روزانہ کتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ کام کرنے کے دوران ہمیں کتنی کیلریز چاہیے ہوتی ہیں سو لیٹس سٹارٹ نورملی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ایک کلو باڈی ویٹ کو کتنی کیلریز چاہیے ہیں تو وہ میل میں چاہیے ہمیں فورٹی فائیو کیلریز پر کلو گرام پورے دن کے اندر پر ڈی یعنی کہ ایک کلو جسم کو پنتالیس کیلریز ہمیں چاہیے پر ڈی اور فی میل میں فارٹی کیلریز ہمیں چاہیے پر کلو گرام پر ڈی لیٹس کلکولیٹ ایٹ اچھا جی اگر سیونٹی کیجی کا میل ہے ہمارے پاس سیونٹی کیجی کا ایک نورمل میل ہے تو اس کو کتنی کیلریز چاہیے ہوں گی پر ڈی فورٹی فائیو ملٹیپلائیڈ بائی سیونٹی ایز ایکوال تو تھرٹی ون ہنڈرین فیفٹی کیلریز پر ڈی اچھا اگر ہمارے پاس نورمل ایک سکسٹی کیجی کی فی میل ہے تو اس کو کتنی کیلریز چاہیے ہوں گی اس میں ہم سکسٹی ملٹیپلائیڈ بائی فارٹی ایز ایکوال تو ٹوئنٹی فور ہنڈرین کیلریز پر ڈی ہمیں چاہیے ہیں اس کے لیے ہم نے اب کیلکولیٹ کر لیا کہ ایک نورمل میل جو سیونٹی کیجی کا ہے اس کو تھری تھاؤزن ون ہنڈرین فیفٹی کیلریز چاہیے ہیں پر ڈی اور اسی طرح فی میل ہے جو اس کو نورملی نورملی اس کو کتنی چاہیے ہیں ٹوئنٹی فور ہنڈرین کیلریز پر ڈی چاہیے ہوتی ہیں اب ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں جیسے لائٹ ورک کوئی کرتا ہے آفیس ورک ہے یا کچن کا ورک ہے کوئی اگر کرتا ہے تو اس کو کتنی کیلریز چاہیے ہوں گی اس میں ہم ایڈ کریں گے نورمل جو اس کو پر ڈی چاہیے ہیں پلس سیونٹی فائیو کیلریز ٹھیک ہے اب میل نورمل ہے سیونٹی کے جگہ اس کو کتنی چاہیے ہیں تھرٹی ون ہنڈرین فیفٹی پلس سیونٹی فائیو تو کتنا آئے گا آنسر ہمارے پاس تھرٹی ٹو ہنڈرین ٹوئنٹی فائیو کیلریز پر ڈی اس کو چاہیے ہیں اسی طرح فی میل ہے جو کچن کا کام کرتی رہتی ہے ٹوئنٹی فور ہنڈرین پلس سیونٹی فائیو تو اس کو ٹوئنٹی فور ہنڈرین سیونٹی فائیو کیلریز چاہیے ہوں گی پر ڈی ٹھیک ہے اگر یہی دونوں ہارڈ ورک کرتے ہیں تب ان کو کتنی کیلریز چاہیے ہوں گی اس میں نورمل پلس ون فیفٹی کیلریز یہ ہارڈ ورک میں یعنی کہ کوئی وزن اٹھاتا ہے سیلیوں پہ بہت ساری دفعہ اس کو چڑھنا اترنا پڑتا ہے تو اس کو کتنی کیلریز چاہیے ہیں ٹھیک ہے تو میل میں تھرٹی ون ہنڈرین فیفٹی پلس ون فیفٹی اس کو چاہیے تھرٹی تھری ہنڈرین کیلریز پر ڈی اور فی میل کو کتنی چاہیے ہیں ٹوئنٹی فور ہنڈرین پلس ون فیفٹی کتنی چاہیے ہیں ٹوئنٹی فائیو ہنڈرین فیفٹی کیلریز پر ڈی اس کو چاہیے ہیں فی میل کو جو کہ ہارڈ ورک کرتی ہیں خیتوں میں کام کرتی ہیں اچھا جی اب فی میل کی ڈیفرنٹ کنڈیشنز جس میں اس کو کتنے کیلریز چاہیے ہیں فار ایکزمپل فی میل اگر پریگنٹ ہے پریگنٹ فی میل کو کتنی چاہیے ہیں کیلریز نورمل جتنی اس کو چاہیے ہیں پلس تھری ہنڈرڈ کیلریز پر ڈی اس کو چاہیے ہیں ٹھیک ہے نورمل ٹوئنٹی فور ہنڈرڈ پلس تھری ہنڈرڈ اس ایکوال ٹوئنٹی سیون ہنڈرڈ کیلریز پر ڈی اس کو چاہیے ہیں اگر اسی طرح لیکٹیٹنگ مدر ہے یعنی بریسٹ فیڈ کرتی ہے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو کتنی کیلریز چاہیے ہوں گی نورمل پلس فائب فیفٹی کیلریز اس کو چاہیے ہوں گی ٹوئنٹی فور ہنڈرڈ پلس فائب فیفٹی اگر کریں گے ہم تو ٹوئنٹی نائن ہنڈرڈ فیفٹی کیلریز پر ڈی چاہیے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا فوڈ کھا کے جو آپ کا ڈیلی کا فوڈ ہے روٹی سالن وغیرہ یہ چیزیں کھا کے فروٹ کھا کے آپ کتنی کیلریز اپنی پوری کر سکتے ہیں کیا کیا چیزیں کھانے سے آپ کی کیلریز بڑھ رہی ہیں یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا پلیز کیپ آن واشنگ لائکنگ اور سبسکرائبنگ رحیم مبارک پولی کلینک چینل تینک یو